دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو ایک مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا جس نے دیکھنے والوں کے روح تک کپا دی اس مہا مقابلے کی پوری ہائی لائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی اور روحیت شرمہ میں سب سے مہان کپتان کون ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو وان کھڑے کے اتحاسک میدان پر پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی تھی کیونکہ آئی پیل کی دوست سب سے بڑی ٹی میں ممبئی کے سامنے چندائی ایک دوسرے سے گھماسان کرنے کے لیے تیار تھی دھونی اور روحیت کے بیچ کی جنگ دیکھنے کے لیے پورا اسٹیڈیوم کھچا کھچ بڑا ہوا تھا اس مہا مقابلے میں جب سکھا اچھلا تب گرا مہندر سنگھ دھونی کے پکش میں اور انہوں نے میجبان ممبئی کو پہلے بلے باجے کا نیوتہ دے دیا پورا سٹیڈیوم روحیت روحیت دھونی دھونی سچن سچن کے ناروں سے گونج رہا تھا ایسا جوش اور جنون آئی پیل دوہزار تیئیس میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا جو اس مقابلے کے لیے لوگوں میں دیکھا جا سکتا تھا روحیت شرما کے ساتھ اس مقابلے میں پاکٹ ڈائنمو اشان کشن کی جوڑی اپنے کروڑو فینس کی خوشیوں میں چار چاند لگانے کے لیے میدان میں اُتری ان کے سامنے پہلے ہی اوور میں دیپک چہر کی چناؤتی تھی لیکن روحیت کی رادے تو کچھ اور ہی تھے کپتان روحیت نے اپنی شاندار کورڈ رائب کا نظارہ دکھاتے ہوئے ایکشٹر کورڈ کے کشیتر میں خوبصورت چوکا بٹور کر اپنے اور ٹیم کے رنوں کا خاتہ کھولا تھا اس بہترین شارٹ کو دیکھ کر ہی اندازہ لگ گیا تھا کہ روحیت آج ہٹ مین والے انداز میں نظر آ رہے ہیں اوور کے انتیم گیند پر ایک بار پھر انہوں نے کچھ اسی انداز میں میڈاپ کے کشیتر میں چوکا بٹور کر اپنی ٹیم کو ایک دھاکر شروعات دلائی روحیت کو فارم میں دیکھ کر ان کے چاہنے والوں کی خوشیوں کا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا سبھی ان سے ایک بڑی پاری کی امید کر رہے تھے دوستو جہاں چن نائی کو روحیت شرما کا خوب تھا تو وہیں دوسری چھوڑ سے عشان کشن خود ان کے لیے کال کا دوسرا نام بند کر گئے پاری کے تیسرے اوور میں دھونی نے اپنے اپریقی کھلاری مانگلہ پر بھروسہ جتایا لیکن اس چھوٹے سے کھلاری نے اس بھاری بھرکم گینباج کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک نہیں دو نہیں بلکہ لگاتار تین چوکے جڑ کر مہندر سنگھ دھونی کے بھی پسی نے چھڑا دیا تھے وان کھیڑے کے میدان پر نیلا سمندر امر پڑا تھا ان دونوں کھلاریوں نے تین اووروں میں ہی دس کے دھندے سے اپنی ٹیم کو تیس رنوں تو پہنچا دیا تھا چنہی کے گینباجوں کو ویکٹوں کی تلاش تھی لیکن ان دونوں نے مہندر سنگھ دھونی کے سب ہی ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا ان کی ویسپوٹک بلے باجی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دونوں آج تو اتحاس رچنے کی رادے سے میدان میں اترے ہیں گینباجی میں واپسی کرنے والے تشار دیس پانڈے کو ہٹ مین نے بتایا کیا کھر انہیں کیوں دنیا کا سب سے خطرناک اوپنر مانا جاتا ہے پہلی گیند پر روحیت نے پوائنٹ کے اوپر سے اتنا شاندار چھکا لگایا کہ دیکھنے والے بھی موہیت ہو گئے سچین تندلکر سے لے کر پورا اسٹیڈیم روحیت کے اس چھکے پر بہوچکا رہ گیا تھا لیکن دوستو ایک بار پھر ممبائی فینس کو نراشا ہاتھ لگی تشار دیس پانڈے نے گینباجی میں واپسی کرتے ہوئے ہی روحیت شرما کو کرین بولڈ کر ممبائی آرمی کو کرارا جھٹکا دیا تھا کپتان روحیت شرما اتنے اہم مقابلے میں تیرہ گیندوں پر تین چوکے اور ایک شاندار چھکے کی بدولت 21 رن بنا کر واپس لوڑ گئے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد اب میدان میں کوہرام مچانے کے لیے آ چکے تھے کیمران گرین شروعاتی کچھ اوبروں میں پٹائی ہونے کے بعد چنہی نے ٹھیک تھاک واپسی کر لی تھی لوگوں کو ان دونوں ہی ٹیموں کے بیچ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلے کی امید تھی اور اس کی شروعات بھی ہو چکی تھی گیند اور بلے کے بیچ زبردست گھماسان دیکھا جا سکتا تھا وکٹ گننے کے بعد جہاں چنہی سوچ رہی تھی کہ وہیں ممبئی پر دباؤ بنا لے گی تو اشان کشن تو کچھ اور ہی سوچ کر اترے تھے پاور پلے کے انتی موور میں گیند باجی کا نیائے مانگلہ کو ایک بار پھر ریمانٹ پر لیتے ہوئے اشان نے انہیں لگاتار دو توفانی چوکے ٹھوک کر چنہی کے پیرو تلے زمین کھسکا دی ایک بار پھر پورا سٹیڈیم ممبئی ممبئی کے ناروں سے گونج اٹھا چھوٹے کت گیا کھلاڑی آج بلے سے بڑا کرشمہ کرنے کے رادے سے اترا تھا انہوں نے ایک زبردست اشروعات کی تھی ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان پر کوئی بھی دباؤ نظار آ رہا ہے بلکہ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر گنباج کے چہرے پر ضرور خوف کا منجر دکھائی دے رہا تھا چھے اوبروں کے پاور پلے میں ممبئی نے اپنے ویسپورٹک بلے باجی کے دم پر ایک سٹھ رن بنا لیے تھے یہ دونوں بلے باج شاندار بلے باجی کر رہے تھے جہاں سے ان کے پاس اپنے بلے سے آگوگلنے والے بلے باجوں کی پوری پہنچ تیار ہے ایسے میں ممبئی انڈینز یہاں سے کم سے کم چننے کی گنباجوں کے پر کھچے اڑاتے ہوئے دو سورن بنانا چاہے گی تو دوستوں ممبئی اور چننے کی بیچ ہوئے زبردست گھماسان کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ روہیت اور دونی میں کونسی ٹیم آئی پیل 2023 کی چیمپین بننے کی سب سے بڑی دعویدار ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسی شاندار خبروں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد